اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئیم ڈاکٹر کلیم رزا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اناٹمی کے اپر لیم کے فائیو سٹار ٹاپک کی بریکل پلیکسیس بہت سارے سٹوڈنٹس ویٹ کر رہے تھے بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے فائیو سٹار ٹاپک آج کا لیکچر اگر آپ لوگ دیکھیں گے کمپلیٹ لیکچر دیکھیں گے نوٹس بنائیں گے نوٹس کو ایک بار ریوائز کریں گے تو آپ کو اگزام میں اٹلیسٹ پانچ نمبر ضرور ملیں گے اور آپ نے بریکل پلیکسیس شاہد پہلے بھی سنا ہوگا پڑا ہوگا لیکن آج آپ لوگوں کے جو کنسپٹ کلیر ہوں گے یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے آپ کو ساری چیزیں میں بریکل پلیکسیس کی آج اس ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ یاد کروا دوں گا بریکل پلیکسیس ہے کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ہے بریکل پلیکسیس is basically نیٹ ورک آف دا نوو پلیکسیس کیا ہوتا ہے گچھا سو نوو کہاں سے آتی ہے نروس سسٹم سے نروس سسٹم سینٹر نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ برین اور سپائنل کارڈ برین کے ڈیفرنٹ ڈیجنز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ڈسکاس کریں گے آگے فیوچر میں انشاءاللہ سپائنل کارڈ آپ کے برین سٹم لور انڈ اف دا میڈولا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اڈالٹس میں فسٹ لمبر ورٹی براتا کھاتا ہے ایل ون تک اب نیو نیٹس میں جو نیولی بان بیبیز ہوتے ہیں ان میں ایل ٹو ایل ٹری تک جاتا ہے جو سپائنل کارڈ ہے جو سب ریکنائٹ سپیس ہوتی ہے وہ ایس ٹو تک جاتی ہے میں آپ لوگوں کو ایمیجز بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے ہم نے بریکل پلیکسیس کو درا کرنا ہے اب جو سپائنل کارڈ ہے اس سے جو نوز اریجنیٹ ہوتی ہیں سپائنل نوز سی فائیف سی سکس سی 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 ایٹ یہ جو پہلے چار روٹس ہیں بریکل پلیکسیس کے یاد رکھنا ہے ٹوٹل دیرہ فائیف روٹس آزار بریکل پلیکسیس فیفت ون is the first intercoastal نوز that is the T1 تو یہاں سے جو نوز نکلتی ہیں یہاں سے پھر پاس ہوکے آپ کے اپر لیم کی طرف جاتی ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہو مومنٹ آپ کے جو elbow جائنٹ کی shoulder جائنٹ کی wrist جائنٹ کی sensory اور motor انرویشن so بریکل پلیکسیس ان شعرٹ is basically our network of the nerve which originate from the anterior رامائے our ventral رامائے anterior ventral ہی کی بات ہے of the spinal card جو spinal card کا anterior portion ہوتا ہے وہ آپ کے باڈی کے anterior جیلے لیٹرل ریجن کو supply کرتا ہے اس کے ناروی نرویشن کی در جاتی ہے anterior جیلے لیمز اور یہ جو ٹرانک ہوتا ہے اور دارسل یا پھر posterior جو nerves آتی ہیں spinal cord سے وہ آپ کی back کو supply کرتی ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے so brachial plexus is a network of the nerve there are 5 roots of the brachial plexus let me highlight c5 c6 c7 c8 and t1 this is the first intercostal nerve اب 5 roots ہیں ہمارے پاس brachial plexus کی اس کے پاس 3 trunks ہوتے ہیں there are 5 roots of the brachial plexus and 3 trunks this one is the upper trunk or superior trunk this one is the middle trunk and this one is the inferior trunk or lower trunk upper trunk جو ہے یہ دو roots اس میں آتے ہیں c5 اور c6 اور جو middle ہے اس میں کون سے ہے c7 اور جو lower trunk ہے اس میں c8 اور t1 مل کے جو lower trunk بناتے ہیں یا پھر inferior trunk اب یہ trunks آگے جاتے ہیں تو پھر آگے پھر کیا ہوتا ہے کہ devians ہوتی ہیں 3 anterior and 3 positive total 6 devians اب پھر وہ جا کے دوبارہ cards میں جا کے دوبارہ مارج ہو جاتی ہیں تو ایک card ہوتا ہے lateral card here you can see this is the lateral card and this one here is the posterior card and this is the medial card اور پھر یہاں سے جو nerves نکلتی ہیں mostly وہ چلی جاتی ہیں آپ کے upper limb کی طرف بہت important nerves ہیں median nerve ہے radial nerve ہے axial nerve ہے تو one by one انشاءاللہ ہم جتنی بھی آپ کو nerves مل رہی ہیں ان کو میں discuss کروں گا آپ کو easy جو ہے وہ conceptual learning دوں گا انشاءاللہ ان کے functions بتاؤں گا ان کی policy کیسے ہوتی ہے clinical features کیا ہوں گے images based discussion بھی انشاءاللہ کریں گے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم discuss کریں گے bractyl plexes کی جو one by one nerves ہیں تو جو آپ کا arm ہے اس کی جو complete nerve innervation ہے sensory motor یہ bractyl plexes کی طرف سے آتی ہے سوائے یہ جو پیچھے trapezes والا region ہے اس میں جو 11th crane آپ سپلائی کرتی ہے sensory nerve اور دوسرا جو آپ کا axial region ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کی complete nerve innervation ہے آپ کی upper limb کی یہ bractyl plexes سے آتی ہے تو one by one شروع کریں گے یہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ایک nerve آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں darsal scapular nerve darsal scapular nerve basically یہ سپلائی کرتی ہے آپ کے رومبائیڈ muscle کو بعد میں میں آپ کو images بھی دکھوں گا رومبائیڈ muscle کیا کرتا ہے وہ R سے رومبائیڈ اور R سے یاد رکھنا ہے retract وہ scapula کو retract کرتا ہے downward movement اس کی function کیا ہوتا ہے retraction and downward movement of the scapula اس کے بعد second nerve آگے دیکھیں very important which also originate from the upper trunk of the bractyl plexes that is the supra scapular nerve اس nerve کو کیا کہتے ہیں supra scapular nerve اب supra scapular nerve کون سے muscle کو innervate کرتی ہے first rotator cuff muscle that is the supra spinatus i will show you images also supra spinatus muscle this is basically the rotator cuff muscle اور کیا کلتا ہے 0 to 15 degree abduction this is the abduction of the shoulder joint اب جو small abduction basically جو major abduction this is function of the deltide muscle axillary nerve لیکن جو start 0 to 15 degree abduction this is function of the supra scapular nerve okay supra spinatus muscle اس میں functional ہوتا ہے آگے ہم لوگ چلیں گے تو lateral card سے یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہے lateral pectoral nerve اور پھر medial card سے بھی جو medial pectoral nerve originate ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جو pectoral region ہے یہاں پہ nerve innervation کرتے ہیں next ہم لوگ بات کریں گے musculocutaneous nerve یہاں پہ lateral card سے نکلتی ہے تو musculocutaneous nerve کیا کرتی ہے basically musculocutaneous nerve کا کیا function ہے یہ جو biceps break ہی ہوتے ہیں اور coracobracalice یہ جو anterior compartment کے muscle ان کو innervate کرتی ہے اور musculocutaneous nerve ہے اس کا function ہوتا ہے flexion of the elbow joint this is flexion of the elbow joint okay تو flexion of the elbow joint is a function of the musculocutaneous nerve and in addition supination تو دو function میں نے آپ کو musculocutaneous کے بتائے supination and then flexion of the elbow joint آگے images میں بھی انشاءاللہ discuss کریں گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آئیں کہ یہ جو سارے roots جتنے بھی آپ کو نظر آرہے ہیں ان سب سے مل کے جو ہے وہ ایک نرف بنتی ہے very strong that is called as median nerve or laborer nerve تو سارے roots سے median nerve کی اس کو کہتے ہیں laborer nerve بھی کہتے ہیں یہ ہم نے carper tunnel syndrome میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکاس کیا تھا ابھی بھی میں آگے انشاءاللہ جب images آئیں گی تو آپ کو دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں یاد رکھیں جو lateral three and half one two three lateral three and half آپ جو hand lateral three and half fingers including these thinar muscles جو یہاں پہ thinar muscles ہوتے ہیں اس region کی جو آپ کی sensory motor innervation ہے یہ کس کے پاس ہوتی ہے یہ median nerve کے پاس ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں laborer nerve یاد رکھنے اور اس کے بعد median nerve کا اور کیا ساتھ ساتھ رسٹ کی flexion basically دو nerves کے پاس ہوتی ہے اور median اور pronation median کے پاس ہے lateral three and half finger sensory plus motor this is a function of the median nerve اوکے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں median nerve کبھی ہم لوگ مہنچے ہیں اچھا median کے بعد posterior card کی طرف چلے جاتے ہیں axillary card radial nerve posterior card سے آتی ہے ابھی بات کرتے ہیں پہلے axillary nerve axillary nerve کس کو supply کرتی ہے deltide abduction to deltide muscle this is this muscle is basically inner way to the axillary nerve in addition axillary nerve also inner way to the teres minor that is also one of the rotator cuff muscle to yad rakhna axillary nerve commonly fracture during the surgical fracture of the humerus image دکھاؤ گا انشاء allah to axillary nerve کا کیا function ہوا shoulder joint ki nervation abduction اور اگر axillary nerve ki injury ہو جائے گی to پھر کیا ہو سکتا ہے axillary nerve ki injury to surgical fracture کی ویڈا سے بھی ہو سکتی ہے inferior anterior dislocation of shoulder joint to axillary nerve injury تو پھر کیا ہوگا ایک sign ہے جس کو کہتے ہے regimental sign اس جگہ پہ paralyzes ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا regimental sign اس کو regimental patch بھی کہتے ہیں next posterior card سے پھر جو ایک اور nerve ہمارے پاس ہاتی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں radial nerve radial very important nerve also originate from the posterior card of the brachial plexus یہ کیا کرتی ہے radial nerve آپ کے triceps یاد رکھنا ہے جو anterior compartment کے muscles ہیں آپ کے arm forearm these are flexors in nature posterior arm posterior forearm and back of the hand these are extensors تو triceps exercise کرتے ہیں آپ this is extension of basically wrist extension of the wrist is a function of the radial nerve that's why when there is no extension of the wrist drop very important mcqs wrist drop kis nerve ki injury ki vada se hota hai radial nerve اور saath یہ جو region hai baat me image me aap ko dikha ta hon یہ is region ki joh sensory nervation hai bhi radial nerve ke paas hothi hai so extension posterior arm posterior forearm and back side of hand extension of the elbow extension of the wrist extension of the digits this is a function of basically radial nerve next ab am log posterior car se pher اور 3 nerve originate ho hai 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 pae main highlight ki hai number one upper sub scapular nerve upper sub scapular nerve nerve nam se zahir sub scapular to ye kis go supply kerti is sub scapular muscle ko jokie rotator cuff cup eek muscle hai or subs capular fosa a anterior side of the scapula us fosa me he lega out sub scapular muscle to subs scapular is ko koon si nerve supply kerti hai upper sub scapular nerve us ke mid sub scapular nerve kerti hai latissimus darci pull ups lagate hai ya climbing kerti hai to us me help kerti hai thoraco darsal nerve okay us ke baad lower subs scapular nerve this nerve basically supply to subs scapular plus terris major muscle terris minor I have told you that axillary nerve terris major muscle lower subs scapular nerve plus also it inner way to your subs scapular so subs scapular is ki kitni nerves hoi maare paas do upper plus lower then next chalte hai ham lok medial card medial cutaneous nerve of arm medial cutaneous cutaneous means skin medial cutaneous nerve of arm east head skin hai ya ha pere sensory inner vasion hote is skin ki y kis kis ke pas medial cutaneous nerve of arm or a g branch medial cutaneous nerve of forearm wo east side ki jose sensory nervation hote skin ki us ke pas hote medial cutaneous nerve of arm this is very important nerve is kore nerve t2 second intercostal nerve to mil ke woh kone si nerve binate hai intercostal brachial nerve image dakhou gah baad me is detail k discuss intercostal brachial nerve intercostal mean between the rib brachial in this brachial region to aap nai suna ho gah kye joh mi myocardial infarction heart attack ka patient hote severe chest pain ki complain kata pain idar se originate ho ta up rata and medial side of the arm jata this is because of the two nerves medial cutaneous nerve of arm or second intercostal nerve intercostal brachial nerve box me lick that intercostal brachial nerve ki wajah se myocardial infarction ka pain aap logg feel kertae ok to joh logon neuropathy ho jatye chronic diabetes ho tia ya phir or bho sari kazi ho tia neuropathy ki to unko sensations nai aayengi is liye ya chiz aap nai box me note kore important nerve is ko am discuss kertae do originate ho tia c5 c6 or c7 se c5 c6 c7 se nai chai is long thoracic nerve long thoracic nerve a chai joh long thoracic nerve ho tia na is kai mcq iowa tha last time mca exam long thoracic nerve basically inner way to seratis anterior muscle here and seratis cente helping stabilization of scapula lateral rotation of scapula breast surgery mastectomy in this demage can be to what is called winged scapula winged scapula is due to injury of lung thoracic nerve images ki to jayenge aap concept 100% clear ho jayenge it na important lecture is that you 5 number mlingy this lecture se yad rakh inshallah ok next abhi am log chal images ki taraf here this is basically center nervous system i have told you that spinal card originate to rr l1 adults where is l1 and then card is sub recognized space you can go s2 and one and share here 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 l1 spinal card here end so the number puncture which CSF will keep needle where keep you to keep the l4 or l4 l5 can do here here needle insert between l3 and l4 ok don't go above l2 otherwise you will puncture the spinal card next یہ دیکھیں یہ basically آپ کی nerves ہیں spinal nerves جو آرہی ہیں آپ کی brachial plexus upper limb میں another image nerves of the upper limb different nerves brachial plexus this is basically network of nerve musculocutenis nerve آپ کو نظر آ رہی ہے radial nerve deep radial nerve ہے تو بہت ساری nerves ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ muscles ہیں اس ریجن کو میں نے کہا کہ سپلائی کرتی ہے axilil nerve medial and lateral pactoral or pactoral region serratis anterior یہ میں کہا تھا long thoracic nerve اس کو سپلائی کرتی ہے ہے اگر ڈیمو ہو جائے گی دیور بیس سرجری تو کیا ہوتا کہ winged scapula biceps break آئی ہیں ان کو مسculocutenis inner weight کرتی ہے help in the flexion of the elbow joint okay then next comes to please policies arbs dushin nip palsy پوچھا داتا میرے exam میں بھی question آیا تھا arbs dushin nip palsy اس میں کیا ہوتا ہے کہ basically upper trunk upper trunk injury c5 or c6 c5 or c6 nerve کون کون سی ڈیمو جو تی arbs dushin nip palsy میں supra scapular nerve axillary nerve and musculocutaneous nerve these are most likely injured nerve in case of the abdushin palsy abdushin palsy abdushin brachy plexus کی injuries کیا سے ہوتی ہیں traction injury butt trauma کام ان ہو سکتا ہے وہ میں بھی آپ کو images دکھاؤ گا تو اب ان تین nerfs کے function آپ کو پتا ہیں اگر یہ تین nerfs ڈیمو جو جائیں گی آپ کی جو supra scapular nerve وہ ڈیمو جاتی ہے axillary nerve ڈیمو جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کی shoulder giant کی abduction last ہو جائے گی later rotation last ہو جائے گی تو arm آپ کا کیا ہوگا abducted ہوگا یاد رکھنے ابھی ہم clinical features کس کے پڑھیں abs ڈشنے palsy abs palsy تو آپ کا جو arm ہے وہ کیا ہوگا abducted because abduction is last arm کیا ہے abducted اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ musculocutaneous nerve بھی چلی گی musculocutaneous کا کیا function تھا flexion of the elbow arm flexion چلی گی تو arm is extended why extend is because flexion is then supination is also last so کیسے ہوگا patient کیسے نظر آئے گا بچے آپ کو کیسے نظر آئیں گا abse کے abducted arm medially rotated extended fully and کیسے ہوگا ان کا ہاتھ کیسے ہوگا pronated اس کو کیا کہتے ہیں waiter tip sign waiter tip sign or police tip sign بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں انجری ہے butt trauma ہے 3 nerves چلی گی ہیں arm fully adducted extended arm نظر آرہا ہے اور یہ دیکھیں بچہ tip لے رہا ہے wait till tip sign why pronated so clinical features of the abdusine palsy due to injury of these nerves adducted arm medially rotated and pronated I hope you understood اس کے بعد ایک دوسری palsy ہوتی ہے جس کو کہتے ہے clump کے palsy clump کے palsy is due to injury to the lower trunk of the brach plexy c8 or t1 اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دو nerves ہیں median and ulnar damage رہی جائیں جب median chlی جائے گی تو کیا ہو جائے گا اور ulnar chlی جائے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ریسٹ کی جو ہے وہ آپ کی flexion لاز ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کا complete hand چلا جائے گا reason کہ medial one and half اس کو aller supply کرتی ہے lateral three and half اس کو کون supply کرتا ہے median nerve supply کرتی تو hand will be like this this is called clump clump palsy clah bird complete clah hand complete clah hand this is clump ke palsy next another image of the abs du chan palsy again you can see clearly adducted medially rotated and wettertip sign take or image upper trunk injury c5 6 6 to this pattern adducted extended medially vettertip sign prorated or a core image here you see long sick nerve injury winged scapula here you see during during the birth of the baby brachial plexis injury due to traction okay to cause of the brachial plexis injury winged scapula due to injury of the lung thoracic nerve winged scapula loss of stabilization of the scapula both important I am secure here you see this is surgical neck surgical neck injury lead to injury of the axillary nerve mid shaft fracture lead to injury of radial nerve lateral epicondyle fracture also lead to injury of radial nerve middle epicondyle fracture lead to injury of the ulnar nerve second inter 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 costo brachial nerve so pain of the ischemic heart disease is carried by inter costo brachial nerve reason is basically innervated by the median nerve now lateral three and half fingers we have told sensory motor activity median to pass but adduction of thumb here this is adduction of the thumb adduction of the thumb this is a function of adductor polices which muscle adductor polices muscle adductor polices muscle isco consply karta not median nerve ulnar nerve adductor polices innervated by ulnar nerve so in case of injury to ulnar nerve adductor polices function will be lost to kya hooga kya aap patient ko book deengi book holding test to agar to adduction rehe ghi to book is tarah se old kare paye to it's mean ke adductor polices functional hai but in case of the ulnar nerve injury in case of the injury to the ulnar nerve adductor polices kama nui karega to agar patient ne adduction ki baje is tharah flux ki ha hooga is ne ya joint like this it's mean this forment sign is positive and there is injury of the ulnar nerve ok next this is basically pointing index aap patient ko kate hai ke fist banau agar nui banegi to kya hooga pointing index this is because of the injury of the median nerve because this region this region is inherited by the median nerve to pointing index due to injury of the median nerve ek or image dekhen this is called as partial client ye region kis ke paas so this is called as ulnar client or partial client due to injury of the ulnar nerve regmental sign ka minne apko pataya tha delta hydrogen pe this is regmental patch or regmental sign this is due to injury of the axillary nerve a core important image do barra abhi intercostal brachial nerve to this pain is this region may cause of the intercostal brachial nerve myocardial infarction pain okay crutch palsy are saturated night palsy is ki baat use to is ki wajah se yaha pae jo brachial plexis ke card hote hai unki injury ho sakti is se bhi kuch nerf palsy ho sakti hai has to pae radial nerve okay then saturday night palsy saturday night palsy why this is called saturday night palsy week end pe mostly lo kya 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 halkohol abuse ker kya pak kya 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 f n kya کہتے ہیں saturday night palsy بھی کہتے ہیں honeymoon palsy بھی کہتے ہیں یا پھر crutch palsy بھی کہتے ہیں یہ region جو ہے lateral three and half finger this is a region of the median nerve this medial one and half finger this is a region of the inner nerve back of the hand آئیں گے تو sensory innervation اس region کس کے پاس ہے inner nerve کے پاس اب یہ جو ہے distal one two three and half distal one two three lateral distal one two three and half یہ جو phalanges ہیں یہاں پہ جو sensory innervation ہوتی ہے back of the hand this is a function of the median nerve اور یہ جو سارا region ہے یہاں پہ جو sensory innervation یہ کس کے پاس ہے radial nerve کے پاس لکھتے جائیں گے نوٹس بناتے جائیں گے جو میں بولتا جا رہا ہوں آپ کو پانچ نمبر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور image دیکھیں یہ سارا lateral three and half finger یہ median nerve کے پاس ہے اور یہ sensory innervation جو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بھی median nerve کے پاس ہے carpal tunnel syndrome detail کے ساتھ ہم لوگ پڑ چکے ہیں یہ carpal tunnel آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں سے median nerve pass کرتی ہے تو cause of median nerve injury carpal tunnel syndrome detail کے ساتھ میں نے ڈسکاس کیا youtube پہ lecture پڑا ہوا ہے carpal tunnel syndrome کا wrist drop کا میں نے بٹایا wrist drop loss of extension of the wrist due to radial nerve injury okay long thoracic nerve آپ کو نظر آ رہی ہے long thoracic nerve is applied to serratus anterior muscle serratus anterior muscle injury ہوگی تو کیا ہوگا winged scapula okay یہاں پہ muscle آپ کو نظر آ رہے ہیں rombite muscle okay rombite تو یہ کیا کرتے ہیں basically retract کرتے ہیں آپ کے scapular کو downward move کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد delta aid muscle ہے trapezius muscle ہے جس کو accessory cranial nerve alarm supply کرتی ہے تو یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ images share کرتا ہوں subclavis muscle ہے subclavinaris کو innervate کرتی ہے یہ basically جو muscle ہے یہ کیا کرتا ہے respiration کے دوران آپ کی جو first rib ہے اس کی elevation میں help کرتا ہے last image آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں latissimus dorsi muscle کون سی nerves supply کرتی ہے middle subscapular arthro dorsal nerve تو جو climbing یا پھر پول لگتے ہیں اس میں یہ nerve help کرتی ہے آپ لوگوں نے دوبارہ اس lecture کو سننے notes بنانے notes کو ریوائز ریوائز کرنا بار بار five star ٹاپک ہے انشاءاللہ آپ کو exam میں پانچ نمبر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ ملیں گے